اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی ساری ٹھیک تھاک ہوگی خوش ہوگی تو وڈاگ سٹارٹ ہوا ہے تو پہر سے میں بھراری تھی سالن چکن کا اور یہاں پہ چوہے وہ پیاس فرائے ہو رہے ہیں دوسری طرف چوہے میں نے میرال کا فیڈر بوئل کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے میں چوہے نا صبح اٹھ کے ہی مطلب بارہ بجے جاتا ہوں میرال کا فیڈر بوئل کرتی ہوں اور ایک بار یہ روپہ کو اس کو دیتی ہوں اور پھر ایک بار رات میں دو بار ہی پیتی ہے زیادہ سے زیادہ تین بار پی لیتی ہے ویسے زیادہ یہ اب فیڈر نہیں پیتی تو اس لئے میرے پاس ایک ہی فیڈر ہے فلپس کا کیونکہ مجھے پتا ہے اس نے زیادہ پینا نہیں ہے تو اسی سے کام ایک سے ہی چل رہا ہے تو اگر آپ کا بچہ زیادہ مطلب ہے ہی فارمولا ملک پہ پھر تو آپ کے پاس تین سے چار فیڈر ہونے ہی چاہیے کیونکہ بچے کو ایک ہی فیڈر میں بار بار نہیں دینا وائل فیڈر کر کے آپ رکھ لیں سارے اور پھر اس کو دے دینا میں ایک بار وائل کر لیتی ہوں صبح میں پھر جب دوسری بار اس کو دیتی ہوں تو پھر اچھے سے اس کو گرم پانی سے واش کر لیتی ہوں تو اس طرح میرا کام چل جاتا ہے یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمالیا کا سیٹ اپ بونی سن یہ بچوں کی نائش شرما کیلئے بہت اچھا ہے اور جس جس نے یوز کیا ہے انہوں نے سب نے کہا کہ بچوں کے جیسے کہ ہوتا ہے پیٹ درد ہوتا ہے حازمی کا مسئلہ ہوتا ہے جیسے ہم لوگ ڈائگیس وغیرہ دیتے ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ سب چیزیں ہیں اسپیشلی جو ہے نا پیٹ کا مسئلے وغیرہ سب حل کرتا ہے بونی سن اور جیسے گرائی وائٹر ہوتا ہے نا اس طرح کا اس کا ٹیسٹ ہے اور انٹیبیٹک نہیں ہے ہمالیا کا ہے تو اس لئے کوئی نقصان نہیں ہے اچھا یہ بریسلٹ میں دکھا رہی تھی مجھ سے ایک میری کومنٹ کیا تھا ایک سبسکرائبر نے اس نے پوچھ رہی تھی کہ آپ جو ہر آپ کی ویڈیو میں بریسلٹ نظر آتا ہے یا آپ نے کہاں سے لیا ہے کانیلی بتائی گا تو یہ بریسلٹ جو ہے وہ لائم لائٹ کا ہے مگر میں بالکل ریکمنٹ نہیں کروں گی کیونکہ یہ فوراں کالا ہوگی ہے ابھی میں نے پہنا ہوا ہے تو میں اس کو روزانہ کہتی ہوں اتاروں اتاروں تو میں اتار ہی نہیں دی تو بس میں نے اس کو اتار کے کس دن پھینک دینا ہے بہت جلدی کالا ہو گیا تھا ظاہر ایک کالا تو ہونا تھا یہ کونسا گولڈ تھا اور ویسے مطلب بہت ہی جلدی ہو گیا تھا تو اس لئے not recommended اور باقی آپ لوگوں کو یہاں پہ بی اے ون نظر آ رہا ہے پہلے میں جو ہے نا میرال کو انفا مل دے رہی تھی مجھے سب کہہ رہے ہیں کہ آپ فورمولا چینج کریں سب نے کومنٹ کیے تھے کہ میرال دودھ پھینکتی ہے تو آپ فورمولا چینج کر دیں تو یہاں پہ جی ہے میں نے فورمولا چینج کر دیا ہے انفا مل سے ہم لوگ نے سوچ کر لیا ہے بی اے ون پہ مورینا کا اور یہ جاپان کا ہے تو میں نے اس کی کافی تعریفیں سنی تھی کہ بہت اچھا ہے باقی پرائز جو ہیں وہ انفا مل کے زیادہ ہیں اور یہ تو سستہ بھی ہے انفا مل سے انفا مل تو کبھی مجھے سترہ سوکھا پڑتا تھا تو کبھی پندرہ سوکھا پڑتا تھا پندرہ سو ساٹھ کا تو یہ ہے ایک ہزار ساٹھ روپے کا ٹیسٹ دونوں کا میں اچھکتی ہوتی ہوں بچوں کا جو ہوتا ہے نا پاورڈر ملک مجھے بہت اچھا لگتا ہے جو ٹیسٹ ہے نا وہ انفا ملک کا زیادہ اچھا تھا تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نماز پڑھ رہی تھی زہر کی میراز جو ہے نا وہ مجھے اتنا ماں کا کیا سب کا دمچھلہ بنی ہوئی ہے کہ مجھے اس کو اٹھا کے آپ گھومتے رہو تو وہ جو پڑھ رہے گی جیسے آپ بیٹھ پہ بیٹھو گے یا اس کو لٹھاؤ گے تو میڈم جو ہے وہ اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے تو آج کل جو ہے نا جتنے بھی کام ہیں سارے پینڈنگ میں پڑھے ہوئے ہیں نہ تو کوئی جو ہے وہ مجھ سے ہو رہا ہے کمرہ جو ہے وہ ویسے کا ویسا ہے بیٹھ شیٹ چینج کرنے کا مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا پچھلے تین چار ولوگ اسی بیٹھ شیٹ میں جو ہے نا وہ میں نے اپلوٹ کر دیئے اور مجھے اب جو ہے نا اتنے کومنٹ آنے والے ہیں کہ آپ بیٹھ شیٹ تو چینج کر لیں تو ہاں جی میں کل جو ہے نا انشاءاللہ بیٹھ شیٹ چینج کر لوں گی اصل میں بیٹھ شیٹ جو ہے وہ صاف ہی ہے گندی نہیں ہوتی کیونکہ ہم میں اور ماں بیٹی تو ہوتے ہم لوگ اور کوئی بڑا بچہ تو ہے جو گندے پاؤں اور یہ وہ توبہ کی اور ایک سردیاں ہیں تو کام کرنے کا بلکل دل نہیں چاہ رہا تو باتوں میں جو ہے نا وہ مین مقصد کی جو باتیں وہ نکل جائیں گی تو یہ سارے جو میرال کے کپڑے نظر آ رہے ہیں میں نے اس لئے نکالے ہیں کہ ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ ان کو تیبی کر لوں گی اور آپ لوگ کو بتا بھی دوں گی یہ جو ویڈیو ہے ان لوگ کے لئے بہت یوسفل ہونے والی ہے جو اکیلے رہتی ہیں مطلب جن کے پاس کوئی بڑا نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے کور کریں اور پہلی سردی ہے خاص کر جو نیو مومز مومز ہیں سوری میرے گلے میں خارش ہو دی تو ان کے لئے جو ہے نا یہ کافی بینیفیشل ہے ویڈیو مجھے کومنٹ پر آئی تھا کہ بتائیں کہ بچے کو کیسے کور کریں سردی سے کیسے بچائیں سمجھ نہیں آتا کتنی لئے عرص لگائیں کون سے کپڑے پہنائیں رات میں جو ہے وہ سوکس پہنا کے سوئیں یا ٹوپی پہنا کے سوئیں یا نہ سوئیں تو یہ باتیں مجھے بھی پہلے سمجھ نہیں آتی دی تو جو میں نے گائیڈنس لی بڑوں سے اور جو میرا ایکسپیرینس ہوا اب تک میرے حال کے ساتھ تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ انرس جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوں گے ٹھیک ہے آپ لوگ ہائنیک لے لیں یا راؤنیک لے لیں ویسے جو میرا مشورہ ہے آپ راؤنیکس لیں ٹھیک ہے راؤنیکس میں بچہ جو ہے وہ کمفرٹیبل رہتا ہے جو ہائنیک ہوتی ہے اس میں جو بچے کی نیک ہوتی ہے وہ بلکل پھس سی جاتی ہے تو اب یہ آپ لوگوں نے دیکھنی جیسے میرے پاس پانچ چھے ہیں کیونکہ روز بچے کے کپڑے نہیں دھولتے بچہ کبھی دودھ پھینک دیتا ہے کبھی کیا ہو جاتا ہے تو اٹلیس کم سے کم آپ کے پاس جو ہائنیک ہوتا ہے راؤنیک جو ہوتا ہے انرز ہوتا ہے یہ آپ کے پاس چھے سے ساتھ ہونے ہی چاہیے تو پھر جو ہے نا آپ کے دو دن سیکون سے گزر جائیں گے بینہ بچے کے کپڑے دھولے کیونکہ میرال تو بہت گندی کرتی ہے اس کو بب بھی لگاتی ہوں پھر بھی جو ہے نا وہ بچہ دودھ پھینکتا ہے تو نیچے سے جنرل سمیل آنے شروع جاتی ہے ڈیلی کے ڈیلی چینج کرنی پڑتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو ابھی جو انر نظر آ رہے تھے بنیان ٹائپ کے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس میں ایک تو جو ہے نا وہ بچے کا ڈائپر بھی سیٹ رہتا ہے اور کیونکہ بچہ جو آپ اس کے تین چار دن کے بعد سرگو میں نہ لاتے ہو تو وہ جو انر ہے نا اس کو نیچے ہی رہنے دیں اور اوپر سے جو ہے آپ لوگ کپڑے چینج کرتے رہے ہیں بچے کے اچھا میرے پاس جو ہے نا وہ سینڈو نہیں تھا تو اگر آپ لوگ کے پاس سینڈو چھوٹے بچوں کے آویلی بھی ہوتے ہیں کراچی میں بڑے سیٹیز میں مل جاتے ہیں تھوڑے موٹے تو وہ آپ بچے کو نا ڈراؤنک کے نیچے بھی ایک سینڈو پہنا دیں جس سے بچے بچے کا جو چیسٹ ہے نا وہ گرم رہے گا جو بہت زیادہ تھنیانی علاقے ہیں وہاں پہ تو ملکہ راؤنک کے نیچے بھی جو ہے نا انر کے نیچے بھی ایسا سویٹر سا ہونا چاہیے سلیو لیس جو بچہ پہنی رہے تھا کہ اس کا جو چیسٹ ہے نا وہ گرم رہے باقی یہ سینڈ سائیڈ پہتنی زردی نہیں ہوتی تو یہاں پہ لوگ بھلے نہیں پہنے سویٹر بس جو ہے نا وہ ہائی میکس وغیرے سے کام چل جائے گا اور جو یہ لگی نظر آنی تھی اس کے علاوہ جو میں نے اب بھی آپ لوگوں کو ٹائٹس دکھائے تھے یہ موٹے پجامے ہیں اس طرح کی چیزیں آپ نے ضرور لے لینی ہے بچے کے لئے اور رات میں جو ہے نا وہ بیبی کو آپ نے جو ہے نا وہ لوس پجامہ پہنا کے نہیں سلانا ٹھرڈ میں اسپیشلی گرمی ہو میں تو آپ جیسا مرز اس کو سلائیں مگر سردیوں میں جو ہے نا ایسا پجام ہو جو جسے سکن کے ساتھ سکن کے ساتھ جو ہے نا جوڑا وال لیگی بھی میں تو پہنا کے سلانا دیتیوں اس کو لیگی پہنا کے سلانا دیں یا جو ہے نا ٹائٹس کے ساتھ ٹائٹ پجامے ہوتے ہیں جو بھی میں دکھا جی ٹائٹس جو ہوتے ہیں بیبی کے موٹے والے یا اس طرح کے پجامے یہ بھی کافی موٹا پجام ہے تو یہ بیبی کو پہنا کے سلانا کیونکہ لوس پجام ہوگا اس طرح سے آواز آئے گی مچھر گھسیں گے کچھ بھی گھس سکتا ہے مطلب اس کے جو ہے نا جو مطلب لیگ ہول ہوتے ہیں وہ بڑے نہیں ہونے چاہیے آپ کے بیبی کے لیگ کے سائز کے ہی ہونے چاہیے اچھا یہ ہڈی ہے میرال کی ایک ہڈی ہے اس کے پاس یہ ڈریس تھا پورا بلیک والا اس کا پجامہ تھا اور یہ ہڈی ہے تو یہ والی جو ہڈی ہے نا میں اس کو مطلب اگر انر وغیرہ بھی اس نے پہنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے میں اس کو یہ والی جو نا ہڈی پہنا دیتی ہوں تو اس کا جو ہے نا کام چل جاتا ہے مدر نیچے اس نے راؤنڈک پہنی ہوتی ہے ٹائٹس پہنا ہوتی ہے اور پر یہ ہڈی سردی سے جو ہے نا بچت ہو جاتی ہے اچھا یہ کافی موٹی ہے ہڈی اور دوسرا یہ سویٹر ہے اس طرح کا سویٹر بھی لے لیں یہ کافی سستے ملتے ہیں یہ ہڈ تو یہ آپ سلیپ لیس لیں جیسے میں آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ تھوڑا ہارڈ سا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ کو اس طرح کا نیرم مل جائے تو پھر آپ سویٹر والا پورا فل سلیپ والا بھی لے سکتے ہیں مگر جو میں نے دیکھے تھے اس میں مطلب فل سلیپ کافی ہارڈ سا تھا تو یہ بھی کپڑے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کپڑے پتلے ہیں یعنی سوتے وقت تو آپ اس کو اوپر سے سلیپ لے جس دن زیادہ سرتی ہو تو اس طرح کا آپ سویٹر پہنا سکتے ہیں یہ سویٹر جو ہے امپورٹڈ ہے یہ بہت سافٹ ہے اس طرح کے اگر سویٹر ہے تو پھر زبردست ہو گیا اس طرح کا یہ مرحال تو مطلب اتنا یہ ہو ہے سافٹ کہ پہن کے فیلی نہیں ہوتا کہ سویٹر پہنا ہوئے ایسا لگتا ہے شیرٹی پہنی ہوئے مگر یہ بہت گرم ہے اور سردیوں کے لحاظ سے بہت اچھا ہے تو یہ سویٹر بھی ضرور ہونا چاہیے آپ لوگے پاس ایک آتا تو ضرور ہونا چاہیے مطلب ایک دو سویٹر اس طرح کے بھی لے لیں بی بی کے لیے کیونکہ ابھی سردی اور زیادہ آنے والی ہے تو صرف رومپر وغیرہ اور راؤنڈ نیکس وغیرہ سے کام نہیں چلے گا پھر بچے کو سویٹر بھی پہنانا پڑے گا فل گرم سوٹ بھی ملتے ہیں ابھی جو ہے نا میرا آل نے پہنا ہوئا ہے وہ میری فرنڈ نے گفت کیا تھا تو بھی اس نے پہنا ہوئا ہے اس کا پجاما بھی ہے اور فراغس ہی بھی ہے تو اچھا میں یہ بتا رہی تھی کہ جب آپ بچے کو یہ پہنائیں نا رومپر تو اس کے اندر اس طرح کی جو صورت والی کیپس ہوتی ہے نا برنزا کی یہ اندر سے پہنا آ دیں کیونکہ رومپر والا جو اس کا جو ہوڈی ہوتی ہے نا اس کی جو کیپ ہوتی ہے وہ بچے کے سر پر یا تو بہت کھلی ہوتی ہے یا بہت ننگ ہوتی ہے تو اگر نارمل بھی ہو تو اس میں بچے کے کانوں کو آواز آتی ہے سردیوں میں تو آپ اس کو اندر سے میک شور کریں کہ بچہ وہ فل ڈھاپا ہوا ہو تو آپ یہ والا جو ہے نا وہ اس کو ٹوپی اندر سے پہنا آ دیں اور پھر جو ہے نا وہ برسے رومپر پہنے اچھا یہ دو ٹائپز ہیں ٹوپیوں کی ایک ہوتی ہے یہ ان والی ٹوپیاں جو آپ لوگوں شاپ سے بھی مل جائیں گی عورتیں بھی بناتی ہیں اور انسٹا پر کافی پیج ہیں جو اس طرح کی ٹوپیاں جو ہوں سیل کر رہے ہیں بہت اچھے اچھی ہیں اور دوسری یہ ہوتی ہیں جو بننزہ ٹائپ کی ہوتی ہیں جو بننزہ والی ہوتی ہیں ان میں موٹی بننزہ کی بھی ہوتی ہیں اور پتلے کپڑے کی بھی ہوتی ہے یہ پتلے والی ہے مذہب اتنی موٹی نہیں ہے ایک اور میران نے اورنج کلر کی ایک سر پہنے ہوئی تھی وہ کافی موٹی ہے تو آپ اس طرح کی بھی لے لیں اس طرح کی بھی لے لیں ان والی بھی لیں کیونکہ ان والی میں بچا اتنا comfortable feel نہیں کرتا آپ سارا دن اس کو اگر بہت زیادہ تھنڈ ہے تو ان والی پہنائیں تو جب آپ کو لگے کہ تھنڈ کم ہے تو پھر آپ اس کو اس طرح کی بننزا والی جو ٹوپی ہے وہ پہنا دیں تاکہ اس کے کانوں میں ہوا نہیں چاہے اچھا اس طرح کی shirts بھی ہونی چاہیے رات میں سلانے کے لئے بی بی کو نا فل سلیوز والی اور اس میں جو ہے نا کلر لائٹ ہی ہونا چاہیے ڈارک کلر پہ مچھر آ جاتے ہیں تو آج کل مچھر بھی کافی ہو رہے ہیں تو یہ جو ہے نا میلی ہو رہی تھی اس کی تو یہ والی جو shirt ہے نا اس کو اکثر جو ہے نا میں رات کو جب بھائی نے کوئی گھر کے اوپر یہ پہنا دیتی ہوں اور ابھی یہاں پہ سن میں اتنی سردی نہیں تھی تو اس طرح کی shirt اور نیچے میں اس کو موٹا پجامہ پہنا آکے نا سلا دیتی تھی تو ابھی زیادہ سردی آگئی ہے یہ میرے اس کی راؤنک ہے میرے پاس جو ہے نا وہ کافی ساری میں نے اس کی راؤنکس لیوئے ہیں تاکہ اگر میں تین چار دن بھی کپڑے نہ دھونے اس کے تو کام چل جائے مگر پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ دو دن کے اندر اندر یہ ساری خراب کر جیتی ہے دو پھینک پھینک کی اور جو وائٹ ہوتی ہیں وہ تھوڑی تھوڑی گلے سے جو ہے نا وہ میلی ہو جاتی ہیں تو پھر ڈیلی ڈیلی مجھے چینج کرنی پڑتی ہیں اچھا یہ جو ہے ٹراؤزر ہے یہ بھی کافی موٹے ہوتے ہیں یہ بھی اچھے ہیں اگر آپ اس طرح کے رات میں اس کو بچے کو ٹراؤزر پہنائیں تو وہ بھی صحیح ہے مگر یہ بھی میرال چنی سی ہے تو اس کو یہ ٹراؤزر آتا نہیں ہے اچھا یہ والا رامپر جو ہے بہت اچھا ہے اسے آپ کو جیل سے بھی مل جائیں گے نا اس ٹف بھی جو ہے نا اس کا بہت بردست ہے اور بٹنس والا ہے تو آپ لوگ ڈائپر وغیرہ سانے سے چینج کر سکتے ہیں بیبی کا اچھا mean question جو تھا کہ بیبی کو جو ہے وہ کیا ٹوپی پہنا کے سلایا کریں بچے موپے بلینکٹ نہیں دیتے تھنڈ میں اس کو کیسے بچائیں تو اگر آپ کا بیبی موپے نہیں دیتا بلینکٹ فل کورو کے نہیں سوتا تو آپ پھر جو ہے نا اس کو ٹوپی پہنا کے سلا سکتے ہیں مگر ٹوپی ان والی نہیں پہنانی رات میں جو پتلی سے میں نے دکھائی تھی نا بننزا ٹائپ کی اس طرح کی آپ بچے کو ٹوپی پہنا کے اس کے کانوان کور کر کے اس کو سلا سکتے ہیں اور اگر آپ نے ٹوپی پہنای ہوئے تو پھر آپ اس کو سوکس نہیں پہنائیں گے تو اگر آپ یہ ہیں کہ اس کو سوکس پہناتے ہیں تو پھر ٹوپی اٹھا دیں کیونکہ دونوں چیزیں نہیں پہناتے بچے کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی بلے سکن کے لیے بیبی کے لیے باڈی کے لیے ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے بچے کا اتنا سای بلوگ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ